السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختلف موقعوں پر مختلف ذریعوں سے مختلف لوگ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات پوچھتے ہیں اور میں فرصت پا کر انہیں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں ایک شخص نے مجھ سے بہت دلچسپ سوال پوچھا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سوال اور اس کا جواب میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سال گزر چکا اب ہم ایک نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں مجھے کچھ ایسے اصول کی رہنمائی کریں جن اصول کی روشنی میں میں اپنے دن اپنے ہفتوں اور اپنے مہینوں اور اپنے سال کو گزار سکوں میں نے ان سے عرض کیا کہ اپنی زندگی میں پانچ چیزوں کو لے آئیں یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو آپ کے دن آپ کے ہفتے آپ کے مہینے اور آپ کا پورا سال آباد رہے گا برباد اور ضائع نہیں جائے گا سب سے پہلی چیز جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے وہ ہے تقواللہ فی السر والعلن کہ جلوت میں ہوں یعنی لوگوں کے ساتھ ہوں یا خلوت میں ہوں یعنی تنہائی میں ہوں دونوں حالتوں میں ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کی میں نظروں میں ہوں ہر وقت میرے ساتھ میرا رب موجود ہے اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو پہلے پہل تھوڑے خوف کی کیفیت پیدا ہوگی در لگے گا دل دہلنے لگے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور جب ہم اس آیت کو بار بار پڑھیں گے جب یہ آیت ہمارے زندگی میں اتر جائے گی تب در کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی پھر ہر وقت ایسا لگے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے اور پھر استحضار ہوگا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں بھی رہو اکیلے میں ہو دو کے ساتھ رہو تین کے ساتھ رہو ہر وقت تمہارے ساتھ تمہارا رب موجود ہے اور یہ جو احساس ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے یہ احساس اس قدر خوبصورت احساس ہے یہ احساس اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت شاید اچھی طرح بیان نہ کر سکوں کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جسے بیان کرنے سے زیادہ محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ یقین کریں کہ آپ اس خوشی کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ ہر وقت میرا رب میرے ساتھ موجود ہے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے بہت قریب ہوں میرا رب مجھ سے بہت قریب ہے اور وہ جو اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم انسان کی شہِرَگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں پھر اس کا استحزار ہو جاتا ہے تو یہ ہے وہ پہلی چیز اللہ رب العزت کا ڈر اللہ کا تقوى اللہ کا خوف اللہ رب العزت کی خشیت یہ ہماری زندگی میں آ جائے اور دوسری چیز جسے ہمیں اپنی زندگی میں لا کر اپنے دنوں کو ہفتوں کو مہینوں کو اور اپنے سال کو روشن بنانا ہے وہ ہے اتباع السنت فی الْاقوالِ وَالْأَفْعَالِ بات کرنے میں اور کام کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی آپ علیہ السلام کی اتباع آپ جانتے ہیں میرے بھائی اور میری بہن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے نمونہ ہے آپ کی ذات میں ہمارے لئے نمونہ موجود ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے جو کام کیے ہیں جس طرح کی گفتگو جس طرح کی باتیں آپ نے کی ہیں ہمارے زندگی میں وہی باتیں باتوں کا وہی انداز کام اور کاموں کا وہی طریقہ آ جائے اور یہی انسان کی حقیقی کامیابی ہے یہی اصل زندگی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ کس طرح بات کیا کرتے تھے آپ دوسروں سے کیسے ملا کرتے تھے آپ کا انداز کیا تھا آپ کا طریقہ کیا تھا آپ کس طرح سویا کرتے تھے کیسے جاگا کرتے جاگنے کے بعد سب سے پہلے کون سے کام کیا کرتے آپ کی نماز کیسی تھی آپ کا روزہ کیسا تھا آپ کا جہاد کیسا تھا رات کی عبادت آپ کی کیسی تھی آپ کا دن کیسے گزرتا تھا بی بیوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل کیا تھا عوام الناس کے ساتھ آپ کا برطاؤ کیا تھا یہ ساری چیزیں ہمارے زندگی میں آ جائیں تو یہ ہے دوسری چیز اور تیسری چیز ہے لوگوں سے اپنی امیدوں کو ختم کر دینا کسی سے یہ امید جب ہم رکھتے ہیں نا کہ یہ شخص میرے ساتھ یہ کر دے گا وہ کر دے گا میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے تو یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا جب انسان کسی سے امیدیں بانتا ہے توقعات بانتا ہے تو پھر اسے بہت تکلیف ہوتی ہے سکون کا راز یہ ہے کہ ہم انسان سے اپنی امیدیں لگانا بند کر دیں ہماری ساری امیدیں سارے توقعات صرف رب العالمین سے وابستہ ہوں صرف اور صرف اللہ کی ذات سے امیدیں ہوں اللہ میرا یہ کام کر دے گا اللہ میرے اس کام کو نکال دے گا اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے گا اللہ مجھے روشنی دے گا اللہ مجھے ہدایت دے گا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ جمائے گا ساری امیدیں سارے توقعات ساری آرزویں صرف اللہ سے ہوں جب انسان دوسرے انسان سے امیدیں لگانا بند کر دیتا ہے تو اس کی زندگی میں خوشی کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا تو یہ ہے تیسری چیز جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے کہ ہماری امیدیں آرزویں توقعات یہ سب انسانوں سے کڑ جائیں ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائیں اور چوتھی چیز ہے الرضا عن اللہ فی القلیل والکثیر کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے اولاد دیا ہے یا بے اولادی عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے بیٹیاں دی ہیں یا بیٹوں کی نعمت سے نمازہ ہے اللہ نے بہت زیادہ دولت دی ہے یا کم دولت دی ہے اللہ نے بہت اچھی صحت دی ہے یا ایسی صحت دی ہے کہ لوگ تفسرے کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے جیسا دیا ہے جب بھی دیا ہے اس پر راضی ہو جانا اللہ رب العزت سے راضی ہو جانا یہ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے میں درست کہہ رہا ہوں میرے بھائی اور میری بہن اللہ رب العزت سے راضی ہو جانا اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں جب ہم اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور جو بندہ اللہ سے ناراض رہتا ہے اللہ کی شکوے کرتا ہے اللہ کی شکایتیں کرتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا اللہ رب العزت اس سے ناراض رہتا ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے رب سے ناراض رہے اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا سب سے بڑا دروازہ یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جائیں اللہ نے ہمیں جو حالت دی ہے اللہ تعالی نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم راضی ہو جائیں کہ میرے لیے یہی بہتر ہے اور آپ یقین کیجئے آپ یقین کیجئے کہ آپ کی خواہشوں اور عارضوں اور تمناوں سے بہتر آپ کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہے جی ہاں اللہ کا فیصلہ جو آپ کے حق میں اللہ نے کیا ہے وہ یقیناً آپ کی عارضوں سے آپ کی تمناوں سے آپ کی امیدوں سے کہیں بہتر ہے جب اس چیز کا یقین ہو جائے گا اور یہ چیز دل کے اندر پیوست ہو جائے گی تو پھر ہر بات پر یہی آواز نکلے گی زبان یہی کہے گی اللہ کی مرضی یہی ہے یہ اللہ کی رضا اسی میں ہے اللہ اسی میں خوش ہے اور جب یہ چیز زندگی میں آ جائے گی تو زندگی بڑی معتر بڑی خوشپدار بڑی نفیس بڑی امدہ اور بڑی خوبصورت گزرے گی تو یہ ہے چوتھی چیز جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے اور پانچویں چیز ہے کہ خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو نعمت کی حالت ہو یا مسیبت کی حالت ہو بیماری کی حالت ہو یا تندرستی کی حالت ہو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ سے لو لگائے رکھنا بیمار ہیں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر صحت کی دعا مانگیں گے صحت مند ہیں اللہ کا شکر ادا کریں گے دولت ہے اللہ کا شکر ادا کریں گے تندستی ہے اللہ سے ہم مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہماری تندستی کو دور فرما دے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ سے لو لگائے رکھنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبن لعمر المؤمن مؤمن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اگر اسے نعمت ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے تو اسے شکر کا ثواب ملتا ہے اور جب اسے بیماری ملتی ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ صبر کرتا ہے اور اسے صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے یعنی اچھی حالت میں ہو تو بھی یہ ثواب کماتا ہے اور اگر وہ دنیاوی اعتبار سے تکلیف کی حالت میں ہو تو بھی یہ ثواب کماتا ہے ہر حالت میں اسے ثواب ملتا رہتا ہے تو ہم ان پانچ چیزوں کو اپنے زندگی میں لائیں اللہ رب العزت کا ڈر جلوت میں اور خلوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی باتوں میں اور کاموں میں اور مخلوق سے ہم اپنے توقعات کو اور اپنی امیدوں کو ختم کر دیں اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے کم یا زیادہ اس پر راضی ہو جائیں اور نعمت کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع جب یہ پانچ چیزیں ہمارے زندگی میں آ جائیں گی ہمارے دن روشن گزریں گے ہماری راتیں پرسکون گزریں گی یہ ہے پرسکون زندگی کا راز یہ ہے دن گزارنے کے طریقے یہ ہے ہفتے بتانے کے راستے اور یہی ہے وہ چیز جس سے ہمارا سال اچھا گزرے گا انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں